ہماری یہ ظلم کے بھی داستان آخا کے داربار میں کوئی پہنچا دے جس سرزمین سے آپ کو میٹھی آتی ہے کہاں کہ آپ میں امت پر ظلم ہو رہا ہے یا رسول اللہ یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لحظ کو رہا ہے یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لحظ کو رہا ہے ظالموں سنو ہم موت سے نہیں دریں گے نہ تمہارے ظلم سے دریں گے نہ تمہاری طاقت سے دریں گے نہ تمہاری قوت سے دریں گے اگر مقابلہ کرنا ہے تو صبر سے کریں گے مگر میدان نہیں چھوڑیں گے یاد رکھو میدان نہیں چھوڑیں گے کمر کسیں گے اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں رحمت العالمین نے فرمایا کہ میرے صحابی آسمان میں ستاروں کے معنی ہے جو کوئی ان کی پیروی کرا وہ جنت میں چلا جائے گا حضرت خبیش بن عدی کہا رہے ہیں در ہے تو جہنم کے شولی بار خون چوسنے والی آگ کا حرشی علیہ کے مالک نے مجھ سے خدمت کی لی ہے اور مجھے صبر و ذکر ہدایت فرمائی دین حق کے دشمنوں نے یہ تکلیف اپنی بیان کر رہے ہیں کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا فرطہ بنا دیا ہے میں اپنی غریب الوطنی اور بے کسی کی فریاد اپنے خالق سے کرتا ہوں واللہ میں جب اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کس پہلوں پر گرتا ہوں اور کیسے جان دیتا ہوں زاد باری تعالیٰ سے امید آئے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر قلعے پر برکت نازل کرے یہ حضرت خبیب بن عدی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرطہ بنا دیا اخلاق کو بھی مارا تھا فیلو خان کو بھی مارا تھا رگبر کا بی مارا تھا ظالمان سنو یہ خبیب بن عدی تخبر کلو آکر کہہ رہا ہے مجھے مات سے درنے ہیں ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں ہم تمہارے ظلم سے درنے والے نہیں ہیں ہم مات سے نہیں دریں گے نہ تمہارے ظلم سے دریں گے نہ تمہاری طاقت سے دریں گے نہ تمہاری خوط سے دریں گے اگر مقابلہ کرنا ہے تو سبر سے کریں گے مگر میدان نہیں چھوڑیں گے یاد رکھو میرے عزیز دوست کو اور مزید کو میرے عزیز دوست کو اور مزید کو دو دن پہلے ہریانہ میں ایک ضعیف بوڑھے شخص کو اس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو گاؤں رکھ شک کہتے ہیں انہوں نے اس کی داڑی پکڑی داڑی کے بال کھیچ رہے ہیں مار مار کر اس کے سر کو کھوز دیا بے ہوش گاڑی میں پڑھا دے یہ ظلم انہوں نے کیا ہریانہ میں نوں گاؤں میں ایک شخص کو گھر سے اٹھاتے ہیں کہ تُو گائے کو کاتا خوب مارتے ہیں پیٹتے ہیں میرے عزیز دوست کو اور مزید کو خبیب بن عدی کے اپاس کو یاد رکھو کہ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوز کا بھرتا منا جیا اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ دینے سے تیری جان بڑھ سکتی ہے لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتا ہے تم چھوڑو گے اسلام کو تم چھوڑو گے اسلام کو تم چھوڑو گے دین کو کہ اگر کوئی تم کو ظالم مارے گا بے جا تم چھوڑو گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اب کیا ہوتا ہے خبیب بن عدی کھڑے ہوتے ہیں اور اس بھاسی کا پھنداک نگلے میں ڈالتے ہیں اور مشرقین سے کوئی آواز لگاتا ہے کہ خبیب بن عدی کیا یہ اچھا ہوتا کہ تیری جرہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بغارتے ہیں نہیں 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 ہرگز نہیں ہرگز نہیں میں یہ بات گوارہ بھی نہیں کر سکتا کہ میرے آخاں کے تلوے میں کہتا چکے نہیں نہیں کہا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑو اور پھر اس کے بعد خبیب بن عدی کیا کہتے ہیں یاد رکھو یاد رکھو اس جملے کو تاریخی جملہ اپنے ذہنوں میں رکھ لو اس بات کو اگر آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو خبیب عدی کے جملے کو یاد رکھو حضرت خبیب عدی نے کہا کہ یا اللہ میرا سلام میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا کہ میں نے دین کے حق میں اپنی جاں دینے جا رہا ہوں یا اللہ میرے آقا کو میرا سلام پہنچا دینا مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے62 مدینہ میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ بیٹھے گسی کی حالت داری ہوتی ہے راقہ کے راق سے آسوں نکلتے ہیں فرماتے ہیں والیکم السلام والیکم السلام خبیب بن علی والیکم السلام خبیب بن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والیکم السلام آقا فرماتے ہیں کہ جبریل یمین مجھے آ کر حضرت خبیب بن علی سے ظلم ہو رہا ہے مجھے اس کا سلام پہنچایا کہا ہماری ظلم کے بھی داستان آخر کے دربار میں کوئی پہنچا دے یا رحمت اللہ علمین جس سرزمین سے آپ کو میتھیاں آتی ہے وہاں کی آپ میں امت پر ظلم ہو رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ظلم ہر آئے آپ کی امت پر آقا ہم کو ظلم کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امتی ہیں ہم خبیب بن علی کے غلاموں کے غلام ہیں ہم سبر کریں گے میدان نہیں چھوڑیں گے کمر کسیں گے اللہ سے ڈر کر صرف ان لوگوں سے مقابلہ کریں میرے عزیز دوستو خبیب بن عدی کو جب فاسی دے دی گئی تو خبیب بن عدی نے اپنے چہرے کو خبلے کی طرف کر لیا اپنے چہرے کو تو مشرقین مکہ نے کہا پلٹھاؤ اس کے چہرے کو پلٹھاؤ اس کے چہرے کو خبلے سے جان باقی تھی ایمان دیکھوا حضی خبیب بن عدی نے کہا قرآن کی آیات پڑھی کہ جہاں بھی دیکھو اللہ ہی اللہ پریشان ہوگا اور پھر ان کا چہرہ خبلے کی طرف ہو گیا مورتے پھر خبلہ خبلے کی طرف چہرہ پھر خبلے کی طرف اور اس کے بعد نیزے لے کر مارتے تھے خبیب بن عدی کو فاسی پر رہے تلوار سے مارتے تھے اور اس کے بعد خبیب بن عدی نے ان کو فدوا دی اور کہا یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے ان کو نزد و نابود کر دے یہ مجھے سزا اس لیے دے رہے کہ میں نے تیرے دین کا ماننے والا ہوں میں نے تیری وحجانیت کا اخرار کیا میں نے تیرے رسول کے پیغام کو ہم کیا یا اللہ ان کو برباد کر دے تو جو مشرقین مہاں پر تھے زمین کے پر لیٹ گئے کان میں انگلیاں رکھ لئے حضرت خبیب بن عدی آخر میں ایک کسی ظالم نے ایک برچہ پھیک کر اپنے سینے میں پھیکا اور خبیب بن عدی کی روپ پر باز کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ سے کہا یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لحظ کو لائے یہاں پر ہے کوئی جو خبیب بن عدی کی لحظ کو لائے تو زمین بن عباہم کھڑے ہوئے پھلے رسول اللہ میں جاؤں گا اور ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے جاؤں مجازت دیتا ہوں گئے چالیس دن ہو گئے تھے چالیس دن ہو گئے تھے پھانسی اور یہ تمام ظلم کر کے جب مقتلگاہ کو بہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ خبیب بن عدی ابھی انتخان و ابھی شہید ہوئے خون بہرہ ابھی خون خون بہرہ ان کی لاش کو نکالے موسیقی 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 موسیقی